جب پریٹ کروا لیتے ہیں بچ زلالت شروع ہو جاتی جو بھی کماتے ہیں گروہ لے لیتے ہیں تو بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ کا یہ ایک خاجہ سراؤں کو بیجتے ہیں تو آپ پریٹ کروانے کے بعد خوش ہے یا کوئی گل ہے زندگی سے نہیں نہیں خوش تو نہیں ہے میں نے اسی لئے یہ واضح اٹھائی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ آنے والی نسلے بچے ہیں جی آتی ہے ماں باپ یاد آتے ہیں شادی تو نہیں نہ ہو ساکتی مرد کے ساتھ ویسے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں گریہ اپنے کہتے ہیں یہ ہمارا گریہ ہے یہ خودی مرضی بنوا لیتے ہیں انسان سے سٹام لکھا لیتے ہیں اوپر سائن کروا لیتے ہیں کہ اگر مجھے چھوڑ کر جاؤ گا یہ ہوگا وہ ہوگا اتنے پیسے یہ وہ تو یہ بہت رنکے سے سبزباغ تکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ پلیس کی جو میں کیا پڑا ہے تو اتنی تو ایک ماں کی سیلری ہے اتنی تو ہم کما لیتے ہیں ایک دن کی کما لیتے ہیں سیلری تو یہ اس طرح انجین شکنجے میں پھنس جاتا ہے ہر طریقے سے جیسے جادو چلا لیتے ہیں یہی سمجھیں آپ مہاں باپ بہن بھائی تو نمو لگاتے ہیں ان کی تو اثرلٹ ہوتی ہے نا کتنی بیستی والی بات ہے مردوں کے پاس آپ بیٹھ کر کہہ رہی ہیں دوا دو جو یہ خاجہ سراہ ہیں یہ خاجہ سراہ نہیں ہے یہ مرد ہے آپ کو نہیں آنا چاہیے مردوں میں کسی بیوہ عورتوں کے پاس چلی جاؤ جو خر کوئی خاجہ سراہ بھی ہے نا جو بھی ماں کے پیٹے سے کوئی بھی نہیں ہے سب پریڈ چھتا ہے اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ السلام علیکم ناظرین اردو فائف کی ساتھ میں ہوں آپ کی حسن رابعہ علی اس وقت میں ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو گیارہ سال پہلے جو ہے پولیس کونسٹیبل تھی انہیں نے گیارہ سال وہاں پہ نوکری کی لیکن ان کے ساتھ ایسا کونسا حادثہ پیش آیا کہ وہ سائمہ بن گئی خواجہ سرا بن گئی آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سفر ہے وہی زمان سے سائمہ تاکہ وہ کیسے غزرہ اور وہ کیسے سائمہ بنی آج ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پولیس کونسٹیبل رہی ہیں وہ کتنے سال وہ کب کا وہ دور تھا کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو اور سائمہ بننے میں نے پولیس میں جوب کی تقریبا بارہ سال یہ نانٹی سکس کو چھوڑی ہے تقریبا بیس پچھے سال ہو گئے ہیں تو یہ تھا رنگ انسان میں تھوڑی بہت ارکھتے ہوتی ہیں خواجہ سراہوں واسی یعنی کہ رو ہوتا ہے پدائشی رو ہوتا ہے خواجہ سراہوں جیسا تو وہ جو ہوتے ہیں خواجہ سراہ پریڈ شدہ جنہوں نے پریڈ کرائے ہوتے ہیں پہلے بھی وہ مثلا ان کو چیلا کرتے ہیں چلے کے بعد پھر خواجہ سراہ بھی ہے جو بھی ماں کے پیٹے سے کوئی بھی نہیں ہے سب پریڈ شدہ ہے تو آپ خواجہ سراہ کا کیا مطلب ہے آپ جب اس فیلڈ میں آئے تو آپ بھی آپ کو بھی کسی نے خریدا تھا جی خواجہ سراہ یہ ہوتی ہے جو گروہ ہوتی ہے میرے گروہ ہیں ادھر نئے کوٹ کے نیا کوٹ ہے جی تھی مہانے کے پاس نمہ کوٹ نناریاں نناریاں والا مثلا ادھر بھی رہتی ہیں یہ ہوتی ہے خواجہ سراہ تو انہوں نے میرا پریڈ کروایا ان کا ہی چیلا تھا وہ جس نے میرا پریڈ کروایا پھر اس کے بعد رج رج کے ظلیل کیا انہوں نے مجھے نہ تو بار بتائیوں بجانے دیتے نہ ہی ملے میں گزرنے دیتے نمہ کوٹ والے جب ملے سے بھی چلے جائیں نا کسی فورت بھی یعنی کہ ادھر سے گزر بھی جائیں یہ پکڑ لیتے تھے گالیاں نکالتے تھے بست کرتے تھے کہتے تھے چور ہے چوری مانگتا ہے ملے میں آنا بھی چوری ہے یہ جو آپ کا اپریٹ ہوا ہے اس میں آپ کی مرضی شامل تھی یا زبردستی اپریٹ کروائے جاتے ہیں یہ مرضی نہیں شامل تھی میری تو ویسے دوستی یہ سبز باغ دکھاتے ہیں یہ خود دی مرضی بنوا لیتے ہیں انسان سے سٹام لکھا لیتے ہیں اوپر سائن کروا لیتے ہیں کہ اگر مجھے چھوڑ کر جاؤ گا یہ ہوگا وہ ہوگا اتنے پیسے یہ وہ تو یہ بہت طریقے سے سبز باغ تکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ پلیس کی جو میں کیا پڑا ہے تو اتنی جتنی تو ایک ماہ کی سیلری اتنی تو ہم کما لیتے ہیں ایک دن کی کما لیتے ہیں سیلری تو یہ اس طرح ان کے نشکنجے میں پھنس جاتا ہے ہر طریقے سے جیسے جادو چلا لیتے ہیں یہی سمجھیں آپ تو اس کے بعد یہ خریدو فروخت شروع ہو جاتی ہے یہ کسی دوسرے کا چیلہ بنو تو بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ کا یہ خاجہ سراہ کو بیجتے ہیں تو آپ جب سے اس فیلڈ میں آپ نے کتنا کمایا بس کمانا ہی ہوتا ہے کما ہی لیتے ہیں بس یہ مجھ تو کوئی اندازہ نہیں ہے جب پریڈ کروا لیتے ہیں بعد ذلالت شروع ہو جاتی جو بھی کماتے ہیں گروہ لے لیتے ہیں خاجہ سراہ سے کوئی بھی خاجہ سراہ ہے جو بھی ہے وہ کماتے ہیں گروہ کو دیتا ہے اگر گروہ کو نہیں دیتے گروہ کو پانی بند کرتے ہیں گروہ اور چیلہ جو ہے اس کا کیا تعلق ہے اس کا کیا ریلیشن ہوتا ہے اسے تھوڑا واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں گروہ یہ ہوتا ہے ویسے کہتے تھے یہ گروہ باپ کے برابر ہوتا ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ تو نہیں نا اپنی اولاد کو بیچتا یہ ایک گروہ جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری جوتی کے نیچے ہوتا ہم یعنی کہ ہمارے نوکر جو خرید و فروخت کرتے ہیں نوکروں کو ہی کرتے ہیں جو پہلے زمانے میں غلام خرید و فروخت ہوتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے نا انسانی خرید و فروخت تو یہ وہ بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا لاکہ تیرا لاکہ یہ وہ ہم فقیر ہیں پریڈ کرواتے ہیں اس کے بعد فقیر ہو جاتے ہیں فقیروں کی کوئی عد نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی وہ کرتے ہیں یا پریڈ کے بعد خرید و فروخت شروع کرتے ہیں پریڈ کے پہلے بھی کرتے ہیں بعد میں بھی کرتے ہیں پہلے اتنی نہیں ہوتی جب یہ پریڈ کروالیتے ہیں ہمارے زمان میں کہتے ہیں نربان لاتا ان کے اپنے بولی بھی لاتا ہے پریڈ کو کہتے ہیں نربان جب یہ نربان کرواتے پھر اس کی نربانی اٹھاتے ہیں جو گروہ پریڈ کرواتا ہے جس کے پاس رہتے ہیں اپنی مرضی سے جائے کرائے جائے گروہ کرائیں وہ نربانی اٹھاتے ہیں یعنی کہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ جتنا ان کی مرضی عموم آنگے داوصول کریں گے ایک یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اس لاکے کا جو خاجہ سرا ہے وہ بھی پیسے لے گا جب تین جگہ سے پہلے دن سے بک جائے گا جب یہ اس کا پریڈ ہوگا تین جگہ سے بکی گا تو جب یہ پھر آگے بکتا ہی جائے گا ڈبل ہوتے 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 یہ تو کروڑ کا بھی ہو جاتا ہے بچارہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خواجہ سرا جو گروہ وغیرہ انہوں نے یہ ایک الگ سے وہ ایجنسز وغیرہ بنائی ہوئی ہے ورگل آنے کے لئے لوگوں کو کیا یہ حقیقت ہے یا لوگ خود ہی اس فیلڈ میں آتے ہیں خود بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھ رہے تھے نا یہ روح ہے جو بزاروں سرکو پہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ارکتیں ان کی ایسے ہوتی ہیں کوئی جانبوجھ گار ارکتیں کرتا ہے کوئی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے زنانہ تو وہ ان کے اتھجارتے ہیں اور مرد تو نہیں آتے اب تو چندے پھلے مرد بھی خواجہ سرا پان رہے ہیں پیسے کے لئے تو آپ آپ اپریٹ کروانے کے بعد خوش ہے یا کوئی گل ہے زندگی سے نہیں نہیں خوش تو نہیں ہے میں نے اسی لئے یہ واضح اٹھائی ہے جو میرے ساتھ ہوئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ آنے والی نسلے بچے ہیں کیونکہ جو اکثر بچے دیکھتے ہیں ارکتیں کرتے ہیں ملے میں ہوتے ہیں گرلی میں ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں لیڈیز کام کرتے ہیں بٹے اوپر لیتے ہیں تو میں نے ان کو بچانے آنے والی نسل کیونکہ کتنی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ایک ماہ کے پانچ بچے ہیں تو ان میں سے ایک ضرور ہے زنانہ تو وہ بھی پریٹ ہو شدہ ہے بہت زیادہ دو دو بائیوں نے پریٹ کرائے ہیں بال بچے دار ہے خاجہ سرا تو آپ کی آپ کے جو ماں باپ ہے اس کا تھوڑا بتائیں آپ کا بچ پر کیسے گزرا آپ نے پڑھائی کیسے کی اس کے بارے بتائیں کبھی یاد آتی ہے جی آتی ہے ماں باپ یاد آتی ہیں ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں بہن بھائی تو مو نہیں لگاتے اس طرح جب کا یہ کام ہوا ہے وہ نہیں مو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری بستی ہے یعنی کہ ایک جینڈر جب بان جاتا ہے اپنا جینڈر تبدیل کر لیتا ہے ماں باپ تو بہن بھائی تو نمو لگاتے ہیں ان کی تو اصلٹ ہوتی ہے تو کتنی آپ کی بہنیں اور بھائی تھے کبھی یاد آتے ہیں جی آتے ہیں دین ہم دین بہن بھائی تھے کس طرح کی تعلیم دی جاتے ہیں خواجہ سراہوں کو یہ تو ان کو فنکشن ہی ہوتے ہیں بدائیوں پہ جاتے ہیں جینڈر تبدیل کرتے ہیں فنکشنوں پہ جاتے ہیں ملے میں بدائییں لینے جاتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور تو کچھ تعلیم نہیں ہوتی ہے تو آپ جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواجہ سراہ ہیں ان کی شادیوں کے بارے میں لوگ بڑی چیم ہوگویاں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی جنازہ ہوتا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا بتائیں جی وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں نماز قرآن تو پڑھتے ہیں اور جنازہ بھی ہوتا ہے کیونکہ مسلمان ہے مسلمان یہ طریقے سے جنازہ ہوتا ہے مردوں میں جنازہ ہوتا ہے مرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مردی بنا کر بیجتے ہیں حج بھی کرتے ہیں ہر چیز یہ تو کرتے ہیں نماز بھی ہوتی ہے یعنی شادییں کیا ہونی ہوتی ہیں مرد شادی تو نہیں نہ ہو ساکتی مرد کے ساتھ ویسے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں گریہ اپنے کہتے ہیں یہ ہمارا گریہ ہے یہ رکھتے ہیں تو عام جیسے ہیں مرد ہو یا ہوتے ہیں ان میں کافی ذاتیں بھی ہوتی ہیں تو آپ میں کوئی ذاتیں ہیں اس کمیونٹی میں جی ہیں ہمارے ہماری فیلڈ میں ذاتیں ہیں خاجہ سرا یعنی کہ باشہ ذاتیں یزادیاں وزیر ذاتیاں مونے یعنی کہ جو ہمارے میں ہوں خاجہ سرا مونے مونے گزرے شزانی کی جلندر یہ ذاتیں بنی ہوئی ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو بہت سے آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو خواجہ سرا نہیں ہوتے لیکن وہ خواجہ سرا بنے ہوتے اور اس کمیونٹی کو خراب کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں جی جو یہ روڈو پہ ہیں سگنل پہ مانگتے ہیں یہ خواجہ سرا نہیں مرد ہیں بالبچے دار ان کے کار بیوی ہیں بچے ہیں جیسے ہے شمہ نے بنایا جی ایک مرد ہے وہ شاہد اس کا نام ہے خواجہ سرا جوہر ٹون یہ سیٹی فولٹی ٹو ہے یہ میرے پاس ہے اس کی مووی بنی ہوئی ہے کہ سیٹی فولٹی ٹو والیہ نے انٹرویو لیو گیا انہوں کو یہ نہیں بتا کہ یہ مرد ہیں یہ سب بھی مرد ہیں خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے باہر سے کے نہیں فنڈنگ ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے جو مرد ہیں وہ فنڈنگ لے رہے ہیں لوگوں سے خواجہ سراوں کا بانہ لگا کر گریبوں کا جو گریب ہے مزہور ہے جیسے یہ میری ٹانگ ٹوٹی یہ پلیٹے پڑی ہوئی ہیں اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے تو آج تکڑے کرپیا بھی نہیں کہیں سے مل رہا یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے پتہ آپ کو یہ باہر والدارے دیتے ہیں جیسے یہ شمہ لے رہی ہے ایدھر مووییں بناتی ہے فلانے کو دوا دو فلانے کو دوا دو اے خواہے کوئی اکل کی گولی کھاؤ یہ مرد ہے مردوں میں آپ عورت آتی ہیں کتنی بیستی والی بات ہے مردوں کے پاس آپ بیٹھ کر کہہ رہی ہیں دوا دو یہ خواجہ سراہ ہیں یہ خواجہ سراہ نہیں ہے یہ مرد ہے آپ کو نہیں آنا چاہیے مردوں میں کسی بیوہ عورتوں کے پاس چلی جاؤ مشینیں دی یہ کون ہے کس طرح کام شروع کیا مشینوں والا میرے سامنے آو نظرہ بتاؤ تو میں نے سنے کہ جو خواجہ سراہ ان کی جو دوستی ہوتی ہے جن پہ ان کا دل آ جائے پھر اسے وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو یہ بڑے وفا والے ہوتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سچ ہے یہ غلط کام کرتے ہیں جس مرد کے اوپر ان کا دل ہوتا ہے ان کو یہ کھلاتے پلاتے ہیں تو جن کے اوپر ان کا نہیں ہوتا وہ مثلا ان سے کھاتے پیتے ہیں بعد میں ان کو زلیل کرتے ہیں یہ مار جاتے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں یہ خواجہ سراہ قتل ہے یہ وہ قتل ہے کوئی بھی نہیں قتل کرتا یہ خود قتل ہوتے ہیں یہ عرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں انسان کی جان نہیں چھوڑتے وہ خود ان کو ظاہر اینڈ پہ وہ آتا ہے کوئی کوئی قتل کسی کو نہیں کرتا یہ جلوس نکالتے ہیں آئے ہمارا خواجہ سراہ قتل ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنی عرکتیں نہیں صحیح کرنی لوگوں کے اوپر آپ خود ایک خواجہ سراہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں پر آپ خواجہ سراہوں کے خلاف بھی ہیں تو ایسا کیوں ہیں میں خواجہ سراہوں کے خلاف تو نہیں ہوں میں ان کی عرکتوں کے خلاف ہوں جو یہ عرکتیں کرتے ہیں یہ جو عرکتیں کرتے ہیں یہ جو پریڈ کرواتے ہیں یہ خرید و فروخت کرتے ہیں یہ لاکہ تیرا میرا میں کہتا ہوں جس طرح میری زندگی تباہ ہوئی اور لوگوں کی ہوئی ہے آنے والی نسلیں بچے میں نے اس لئے یہ قدم اٹھایا ہے جہاد کیا ہے میں تو جہاد سمجھتی ہوں مجھے تو فاخر ہے مجھے تو کسی کا کوئی ڈارک نہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظری نسی کے ساتھ اپنے حسر آبیالی کو اجازے دیجھے گا ہمارے چینل اردو فائف کو لائک دیجھے گا سبسکرائب کیجھے گا اللہ نکے با